آیت اللہ مرشیہ نجافی انہوں نے باقاعدہ وسیعت کی تھی کہ میرا وہ چھوٹا قرآن میرے ساتھ میری قبر میں ساتھ دفن کیا جا جسے میں زندگی میں پڑھا کرتا تھا لیکن یہ بات میں اس وجہ سے لے کر آیا کہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے ویسے تو پوری زندگی قرآن پڑھی نہیں رہے کوئی تلاوت نہیں کر رہے بس قبر میں ساتھ رکھ دیا جائے نہیں وہ والا قرآن یہاں نہیں وہ قرآن جو اس کے ساتھ رکھا جائے گا اس کو نکال کر گاہے بگاہے اس کی تلاوت بھی کریں لیکن وہی تمام ان عمال اور چیزوں کو جس طرح سے چراہ اور اگر کے جن حاضر کیا جاتا ہے اور اپنے کام نکلوائی جاتے ہیں اس طرح کا صلوک نہ کریں ان چیزوں سے ان کی تلاوت بھی کرنے پڑے گی اپنی عمومی زندگی اچھا اسی طرح سے کیونکہ یہ قرآن شفیل یہ قبر میں بھی شفاق کرے گا یہ قیامت میں بھی شفاق کرے گا یہ گواہی دے گا کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو وہ قرآن جو ساتھ رکھیں گے جس کو بالکل آپ نے پیک کر کے سیل پیک کر کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے وہ تو گواہی نہیں دے گا کہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا اور قرآن کو کہا جاتا ہے کہ یہ جھگڑا کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ عذاب جب آئے گا تو یہ جھگڑا کرے اور کتنی یا عیت اللہ مرشی نظافی کی قبر مبارک ہے اور اسی قبر ایسی کے اندر ان کا وہ قرآن ساتھ دفن کیا گیا ہے جس کو اپنی زندگی میں چھوٹا قرآن اس کو وہ پڑھا کرتے تھے اور صرف مردوں کے اعتبار سے نہیں نافیسہ خاتم نافیسہ خاتم مصر میں جن کی قبر ہے اور جنہوں نے اپنی قبر میں بیٹھ کر بارہ سو دفعہ قرآن ختم کیا تھا بارہ سو دفعہ اپنے گھر میں قبر کو دبائی ہوئی تھی وہاں پر بیٹھ کر قرآن ختم کیا نافیسہ خاتم لوگ جاتے ہیں وہاں منت مانتے ہیں وہ بھی سب ان کی سب پوری ہوتی تاکہ گواہی رہے اور علماء سے پوچھا بھی گیا کہ ہم قفن کے اوپر دعا جوشن کبیر آیت القرصی سورہ یاسین سورہ ناس اور سورہ فلاق یا اسماء آئمہ یہ طربت حسین سے یا زافران کے پانی وغیرہ سے لکھ سکتے ہیں یا نہیں جواب آیا کہ کوئی عرض نہیں اس کے اندر جو قفن کے اوپر بھی دعا جوشن کبیر کا تحریر کرنا یہ سب فائدہ پہنچانے والی چیزوں میں سے ایک ہے اچھا اسی طرح سے یہ تمام چیزیں ہر وہ چیز جو کہ ابھی آپ کو اس دنیا آپ کے خدمت میں عرض کی گئی وہ ساری کی ساری اس طرح سے کپڑے کے اوپر تحریر کروا کے پرنٹ کروا کے وہ رکھ دی گئی تو وہ بس کمر میں ساتھ دفن کرنے والا ایک کام جنہیں وہ باقی رہ گیا وہ اس سلسلے میں ضرور انجام دے لیا گیا اسی طرح جو پربلہ سے آیا ہوا کفن ہے جو اس کی بھی تصویر اس میں زیارت آشورہ بھی تحریر ہوئی ہوئی ہے دعا جوشن کبیر وغیرہ وہ تو بھی اس کا تذکرہ ہو گیا اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنی اہمیت کے پیش نظر ویسے تو قرآن میں وہ سب چیزیں سورہ شامل ہی ہیں اندر لیکن ان کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے بھی ساتھ رکھنے کی ایک لحاظ سے ذکر کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے سورہ ملک سورہ ملک کی کلک عذاب قبر سے بچانے کی کلک سے ایک ایمپورٹنس اس کو مانعہ بھی کہتے ہیں مانعہ یعنی یہ رکاوٹ ڈالے گا عذاب کو پہنچنے نہیں دے گا اس کو جھگڑا کرنے والا سورہ بھی کہا جاتے ہیں یہ جھگڑا کرے گا میں نہیں پہنچنے دوں گا یہ مجھے پڑا کرتا تھا یہ آ کر عذابوں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور بچائے گا تو عمومی زندگی میں بھی کوشش کریں کہ ایک با مشکل ایک صفحے کا سورہ اتنا بڑا سورہ نہیں ہے سورہ ملک روزانہ اس کو اپنے نظام و لاقات میں لے کر آئیے کہ سورہ ملک کی کم سے کم تلاوت ضرور سورہ ملک اچھا کچھ سوروں کے اعتبار سے ایک اور سورہ جو حتیٰ زرطم المقابر قبروں کا جس کے اندر اس لحاظ سے تذکرہ آئے اس کو روزانہ جو سونے سے پہلے پڑے گا اگر اس دوران سونے کے دوران مر گیا تو شہید کی موت اسے نصیب ہوتی تو سورہ الہاق و متقاصر بھی الگ سے تحریر کر کے کفن پر اس کی بھی الگ سے ایک امپورٹنس وہ ضرور کفن کے ساتھ جو ہے ہونا چاہیے اس کو اور اسی طرح سے آیت القرصی آیت القرصی کی بھی بڑی فضیلت لیکن یہ قرآن جو ہے نا یہ ہر صورت میں فائدہ پہنچانے والی چیز اصلا تو دیکھا جائے یہ کتابِ ہدایت اس کا فقط یہ کام نہیں کہ بس اس کو بند کر کے جو مردے کے ساتھ دفن کر دیا جائے یہ تو زندہ افراد کیلئے کتاب ہے چی کے مرنے کے بعد بھی بے پناہ فائدے ہیں ایک ایک چیز میں فائدے پوشیدہ ہیں تو وہ ایک الگ پہلو ہے لیکن اصل میں اس سے ہدایت لینے والا کام وہ اس کو بھی دماغ میں رکھنا چاہیے لیکن پھر بھی جو شخص بھی ان سوروں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سورے بھی آپ حفظ کریں حفظ لیکن قرآن یہ جو مصحف رکھا جاتا ہے اس کے اندر وہ تحریر شدہ لیکن اگر آپ کے صفحے دماغ کے پر وہ سورے تمام تحریر ہو جائیں اور آپ کو ذہن نشین ہو جائیں تو اس میں بھی عذابوں کو آنے کا کوئی رستہ نہیں مل سکے کوشش کریں کہ آپ سورے حفظ کریں باقاعدہ دیکھیں ایران کے اندر قرآن کے سلسلیں بہت زیادہ کام ہو رہا یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ فقط ہم میں نے پھر بار بار یہ بات کہوں گا کہ اس کو بند کر کے بس قبر میں ساتھ رکھ دیا جائے اس کی تلاوت و قرآن کی گھر میں محفلے ہونے چاہیں بیسے اس سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے مشورے دیے جا چکے ہیں لیکن پتہ نہیں کتنا عمل ہوتا ہے کتنا نہیں بھر پہ تلاوت و قرآن کی محفلے برپا کر امام دارگوہوں میں منقض کروائیں خواتین کچھ آئیں کچھ نہ کچھ پڑھیں دیکھیں کیسا ایک روح پرور ایک اجتماع ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ قوم آج پوری دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں کوش حکست نہیں اس کو دے پا رہا ان تمام چیزوں سے روحانی چیزوں سے فائدے ہوتے ہیں مشکلات دور ہوتی ہیں وہاں کے مرد حضرات عورتیں جسے کے ابھی آپ نے ان تصاویر کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ سب وہاں پر بیٹھتے ہیں منہمی بھوکر اخلاص کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہیں اس کا ایک اثر ہے بعض اوقات آپ کہیں گے اور ایران میں تو ایسا نہیں ہوتا کچھ مخصوص جگہوں پر ہوتا باز اوقات روایتوں میں کسی ایک شخص کی استقوار بھی پوری امت کے لئے کافی ہو جاتی بعض اوقات کچھ افراد کی کی گئی تلاوت سب کے لئے کافی ہو سکتی لیکن اخلاص کے ساتھ ایسی چیزوں کو برپا کرنے کی ضرورت دیکھیں کتنے پور شکو پروگرام وہ وہاں پر ایران میں ہوتے ہیں اور دیگر ممالک کے اندر بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پر یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی قرآن کو ایک عزب موطل کر کے اور بالکل تاق کے اوپر رکھ دیا گیا ہے کہ کئی سیڑھیاں لڑا کے ہم اس کو نیچے اتارنا پڑتا یہ قرآن کے ساتھ سلوک نہیں ہونا چاہئے ایران کے اندر بھی دیکھیں وہاں پر بھی اس طرح سے تلاوت قرآن کی محافل پور شکو محافل روحانیات سے بھرپور محافل یہ وہاں پر تشکیل پاتی کہ انسان جن کو دیکھ کے اس کے روح وہ باغ باغ ہو جائے اس طرح کی تمام چیزیں یہ ان کو اپنے ہاں پاکستان میں بھی ہمیں اپنے علاقوں میں رائج کرنے کی کوشش کرنی چاہئے جس کے اندر بچے بھی شامل ہوتے ہیں چھوٹی عمر کی جو ہے وہ لڑکیاں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں تو یہ سب چیزیں اس طرح کی اب آپ دیکھیں جب یہ سب ہوگا تو قوم پر جترے مشکل آقاد ہیں وہ سب آرام سے آ کر گزر جائیں حتیٰ کہ لوگ اپنے فارغ آقاد کو جو ٹرینوں میں بسوں میں سفر کر رہے ہو تو اس میں بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے جا رہے ہو ہم آنے ہاں کوئی ڈائیسٹ پڑھتا ہوا مثلا جا رہا ہے کوئی فلمی رسالہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے اور وہ بھی پڑھنے کی اب تو کیونکہ پڑھنے سے بالکل ہی ایورجن ایک ایسی ہو گئی ہے تو اس کو بھی لوگ نہیں پڑھتے لیکن اس سفر کو بھی کیوں اپنے اس ٹائم کو ضائع کریں اس میں بھی تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس انداز سے جاتے ہیں اور یہ اتنی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اتنی فائدہ پہنچانے والی چیز ہے کہ باقیدہ ہی کراچی کے قبرستان کہا جاتا ہے کہ خاتون کے قبر ایک قبرستان میں جس میں سے بہترین خوشبو وہاں قبر میں سے نکلتی تھی تحقیق کی گئے تو پتا چلا ہے کہ حافظہ قرآن کی قبر ہے اس میں سے یہ خوشبو آتی کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں باقیدہ تلاوت قرآن کی بہت سے قبروں سے آوازیں سنیں تلاوت قرآن بند قبر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو زندگی میں بار بار تلاوت تلاوت قرآن کرتے تھے اور اس کی طرف اس میں معنی و مفاہن میں غور و فکر بھی اگر ہو اور اس کے ساتھ حفظ بھی کیا جائے مختلف سوروں کو تو ان کی ایک الگ ایک تاثیر ہے اپنے جسم کو بھی خراب نہیں ہونے دیتے اور جو وہاں اس دنیا میں اس کا عادی تھا وہ قبر میں بھی اس کا عادی ہوتا ہے باقیدہ گورکن سید علی حسن جو یہ ہیں کی مقام قبرستان کا گورکن اس نے بہت سارے اس طرح کے واقعات جنہیں وہ بتائیں اور باقیدہ ہمارے استاد مہترم خود کہتے ہیں کہ ان کے والدین مرہومین جو یہیں کراچی کے قبرستان میں دفن ہیں تو کہہ رہے ہیں وہاں کے گورکن سے میں خود ملاؤں اس نے کہا کہ میں نے کتنی قبریں ایسی ہیں جس کے اندر رہداریاں بنی ہوئی دیکھیں یعنی وہ گورکن خود جب انہوں نے اس سے پوچھا تو بہرحال یہ گورکن سید علی حسن اس نے خود یہ بات بتائی کہ کتنی قبروں سے ہم نے یہ خوشبو اور اس میں سے تلاوت اور قرآن کی آوازیں یہ سب سے سنی تو اور ایران میں جیسا بھی میں ذکر کر رہا تھا قرآن کے سلسلے کا جو کام ہے وہ اتنا ہے کہ قرآن پچھلے سالی اتنی زیادہ وہاں پہ قرآن پہ کام کرنے والی شخصیات ہیں کہ ان میں سے جو ایکسٹر آرڈنری جنہوں نے قرآن کے اوپر کام کیا وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں شخصیات تھیں انہوں نے قرآن دازی کر کے قرآن دازی ویلٹنگ کے ذریعے سات سو افراد کے نام نکالے گئے اور ان کو حکومت ایران کی طرف سے حج پہ بھیجائے گئے ہزاروں ایکسٹر آرڈنری عام کام نہیں ایکسٹر آرڈنری کام کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پہ ہمیں دور دور تک کچھ ایسے سوائے مادود کے چند افراد جو کہ مادومی کی حیثیت اس کو کہے جائے گی اتنی بڑی قوم کے اندر وہ بھی کام کرتے ہوئے ہم کو افراد کے علاوہ کوئی نظر نہیں